موسیقی 2014 میں سائیبیریا کے اوپر سے ایک ہیلیکاپٹر گزر رہا تھا تب ہی پائلٹ کا دھیان زمین پر موجود ایک عجیب و غریب چیز نے اپنی طرف کھینچ لیا ایک بہت بڑا سنکھ ہول جس کی چوڑائی اسی فیٹ اور گہرائی پندرہ اسٹوری بیلڈنگ جتنی تھی پائلٹ نے سنکھ ہول کے قریب دو چار چکر لگائے چند فوٹوز کیپچر کی اور پھر وہاں سے چلا گیا لیکن جب یہ فوٹوز انٹرنیٹ پر پوسٹ ہوئیں تو یہ خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی کئی سائنٹسٹ جیولوجس اور آرکٹک ریسرچرز نے آج سے پہلے اتنا بڑا سنکھ ہول کبھی نہیں دیکھا تھا اور وہ بھی جو راتو رات بن گیا ہو اس کا والیوم اتنا زیادہ ہے کہ اس میں دس اولمپک سائز کے سویمنگ پولز کا پانی بھی آسانی سے بھرا جا سکتا ہے پر یہ اچانک بنا کیسے یہ ایکسپلین کرنا فلحال کسی کے بس کی بات نہیں تھی ایٹ لیسٹ یہ فوٹوز دیکھ کر تو بلکل نہیں نظرین رشیا کے نورتھ میں واقع سائیبیریا کا یہ حصہ یمل پیننسولا کہلاتا ہے یہاں ایکسٹریم کنڈیشنز کی وجہ سے آبادی نہ ہونے کے برابر ہے پورے یمل پیننسولا میں صرف چند ہزار خانہ بھدوش رہتے ہیں اور ان کی لینگویج میں یمل کا مطلب ہے زمین کا آخری حصہ یمل کے اس سنکھ ہول کی خبر کے بعد آرکٹک جیولوجسٹ نے یہاں کا رخ کرنا شروع کیا ویسے تو دنیا میں پہلے بھی کئی بار سنکھ ہولز بنے ہیں اور کئی تو شہروں کے بیچ میں بھی نمودار ہو چکے ہیں کبھی گاڑیاں نکلتے دیکھے جاتے ہیں تو کبھی کبھی پورے کے پورے گھر یہ سنکھ ہولز زیادہ تر پانی کے بہاو کی وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ پانی نیچے کی زمین کو کمزور بنا دیتا ہے لیکن جیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یمل کا یہ سنکھ ہول کسی بھی طرح سے نورمل نہیں لگتا کیونکہ نورمل سنکھ ہولز کا بارڈر فلیٹ ہوتا ہے نہ کہ ابرہ ہوا اور جیسا کہ نورمل سنکھ ہول زمین کے حصے کو اندر نکل لیتا ہے یعنی اس کے اندر سے باہر کچھ نہیں نکلتا پر یمل کے اس سنکھ ہول پر جب غور کیا گیا تو اس کی ایجز بھی ابری ہوئی تھی اور اس کا ملبہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا پتھروں کے ٹکڑے دو سو سے لے کر نو سو میٹر کے ریڈیس تک پھیلے ہوئے پائے گئے اس طرح کا ملبہ وہیں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کوئی ایسٹرائیڈ آ کر گرا ہو پر ریسرچرز کو سنکھ ہول کے اندر کسی ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے کا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملا سائنس دانوں کا خیال ہے کہ ایسا صرف ایک ہی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے ایک بہت بڑا قدرتی دھماکہ نورملی زمین کے اندر اُبلنے والا لاوہ اس قسم کے دھماکے پیدا کر سکتا ہے پر اگر یہ سچ ہے تو سنکھ ہول سے باہر نکلنے والا لاوہ یا والکینک راک کہیں تو نظر آئے اس سنکھ ہول کے اردگرد پتھر تو ہیں لیکن ان کا والکینوں سے دور دور تک کوئی ریلیشن نہیں بند پھر آخر کریٹر جیسا دکھنے والا یہ سنکھ ہول بنا تو بنا کیسے یہ جاننے کے لیے اس کے اندر ہوا پانی اور مٹی کے کچھ سیمپلز کلیکٹ کیے گئے اور اس بار سائنسدانوں کو ایک دلچسپ سراغ مل ہی گیا ان تمام سیمپلز کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں ایک چیز بہت زیادہ کونٹیٹی میں پائی گئی میتھین کیس کھانا پکانے اور گرمائش کے لیے استعمال ہونے والی میتھین ایک نیچرل کیس ہوتی ہے جو کہ کاربن اور ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر بنتی ہے اگر یہ زیادہ کونٹیٹی میں ہو تو ہوا سے ملنے پر اس میں فوراں آگ بھڑک ہوتی ہے اب اس بات کے کافی زیادہ چانسز تھے کہ یہ سنکھ ہول زمین سے نکلنے والی میتھین گیس کی وجہ سے بنا تھا یہ مسٹری اب سائنسدانوں کے لیے ختم ہو چکی تھی اور ان کا اس معاملے کی گہرائی تک جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں بجا تھا پر اس سے پہلے کہ وہ یہ جانتے کہ اتنی زیادہ میتھین گیس آئی کہاں سے ہے یمل پیننسولہ پہ ہی آٹھ مزید سنکھ ہولز برامت ہو گئے یہ سارے سنکھ ہولز بھی سیم اسی طرز کے بنے ہوئے تھے کہ جیسے یہاں کوئی دھماکہ ہوا ہو جب سیٹلائٹ ایمیجز میں دیکھا گیا تو معلوم پڑا کہ دو ہزار چودہ کے بعد یہاں ایک کے بعد ایک سنکھ ہولز بنتے جا رہے ہیں تیزی سے بننے والے سنکھ ہولز آخر کس چیز کا اشارہ دے رہے تھے سائنسدان یہ جاننے کے لیے اب فکر مند ہونے لگے لیکن اس سے بھی زیادہ بیچین کرنے والی چیز یہ تھی کہ ان تمام سنکھ ہولز کا کلائمٹ چینج کے ساتھ بہت بڑا کنیکشن تھا 2014 میں یہاں سب سے پہلا سنکھ ہول بنا تھا اور اس کے اگلے ہی سال سائیبریا میں ریکارڈ ہائی ٹیمپریچر نوٹس کیا گیا اور باقی تمام سنکھ ہولز بھی اسی ہائی ٹیمپریچر کے دوران ہی بنے تھے انیسویں صدی کی شروعات سے لے کر آج تک پوری دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر ون ڈگری سیلسیس تک بڑا ہے لیکن آرکٹک سرکل میں ٹیمپریچر بڑھنے کی اس بھی ڈبل ہے تو اب سائنسدان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان سنکھ ہولز کا کلائمٹ چینج کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور اردھ کا فیوچر کیا ہوگا اگر یہ ایک ایک بڑھتے گئے ایک طرف یمل کے سنکھ ہولز پر گہری ریسرچ جل رہی تھی تو دوسری طرف یمل سے بہت دور آرکٹک سرکل میں ہی سائنسدانوں کی ایک دوسری ٹیم کو کچھ انوکھا دیکھنے کو ملا جو شاید یمل کے سنکھ ہول کی پہلی کو سلجانے کی سب سے اہم کڑی تھی الاسکا کے نورت ویسٹ کوسٹ کے قریب ایزی لیک ہے جو لوکلز کے مطابق کچھ مہینوں سے بہت اور بیہیو کر رہی ہے ایزی لیک کے اندر سے ببلز نکل رہے ہیں جیسا کہ پانی بوائل ہو رہا ہو اس مسٹری کی کھوج میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم یہاں پر آ پہنچی ان ببلز کے سیمپلز لیے گئے تو معلوم پڑا کہ یہ بھی میتھین گیس کے ببلز ہیں آرکٹک ریجن میں ہلکی پھلکی میتھین گیس کا لیک ہونا ایک بہت کومن بات ہے لیکن اس کیس میں حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایزی لیک سے ہر روز دس ٹن میتھین نکل رہی تھی پورے آرکٹک ریجن میں یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کہیں سے اتنی زیادہ میتھین گیس نکلی ہو ریسرچ ٹیم نے ایزی لیک میں پانی کے اندر جا کر میتھین گیس کا سورس دیکھنے کا فیصلہ کیا ویسے تو ایزی لیک تین فٹ گہری ہے لیکن جس جگہ سے ببلز نکل رہے تھے وہ جگہ بہت زیادہ ڈیپ تھی جہاں ڈائیورز کا جانا ممکن نہیں تھا لہٰذا سونار اسکیننگ کی مدد سے ایزی لیک کے نیچے زمین کا ایک 3D موڈل بنایا گیا معلوم پڑا کہ جہاں سے ببلز نکل رہے ہیں وہاں لیک پچاس فٹ تک ڈیپ ہو جاتی ہے ایک طرف یمل میں سنگھ ہولز کے بننے کی وجہ بھی میتھین گیس ہی بتائی جا رہی تھی دوسری طرف ایزی لیک کے نیچے سے بھی بہت زیادہ کونٹیٹی میں میتھین گیس لیک ہو رہی تھی یہ دونوں لوکیشنز آرکٹک سرکل میں ہی آتی ہیں اور تو اور ان دونوں کے بیچ میں ایک چیز اور بھی کومن ہے وہ یہ کہ یہ دونوں لوکیشنز زمین کی ایسی قسم کے اوپر موجود ہیں جس کو پرما فراسٹ کہا جاتا ہے پرما فراسٹ اس قسم کی زمین کو کہتے ہیں جو اندر سے پوری طرح سے فروزن ہو جمی ہوئی ہو یہ بہت بڑے ایریا پر پھیلی ہوئی زمین ہے جس میں رشیہ کینیڈا اور الاسکا کا کافی حصہ شامل ہے ریسنڈ ریسرچ سے معلوم پڑا ہے کہ آرکٹک سرکل میں ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے پرما فراسٹ اب بگلنا شروع ہو گیا ہے یعنی جس زمین پہ لیکس پہاڑ ریورز اور جنگلات کے ساتھ ساتھ انسان کے بنائے ہوئے سرکچرز کھڑے ہوں وہ اندر سے میلٹ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس کو ایمیجن کرنا بھی کافی مشکل ہے پرما فراسٹ کی میلٹنگ کا ثبوت ایزی لیک سے چھے سو کلومیٹر دول الاسکا میں فاکس ٹاؤن کے قریب جنگلات میں چھپا ہوا ہے یہ جنگل بھی پرما فراسٹ کے اوپر موجود ہے جہاں لوکلز نے نوٹس کیا ہے کہ جنگل کے درخت اچانک سے ایک طرف کو جھک گئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان درختوں کی جڑیں کمزور ہو گئی ہوں اس کے علاوہ جنگل میں ٹیپ جانے پر معلوم پڑا کہ یہاں کی زمین بھی دھسی ہوئی ہے اور ایک عجیب سا سراخ زمین میں بن چکا ہے اس سراخ کے اندر پانی گرنے کی آواز لگاتار سنائی دیتی ہے جبکہ آس پاس نہ کوئی پانی کا چشمہ ہے نہ ہی کوئی لیک یہ اتنا بڑا چینج کئی صدیوں سے نہیں ہو رہا بلکہ یہ سلسلہ صرف 2018 کے بعد سے شروع ہوا ہے پر سوال یہ ہے کہ پرما فراسٹ کے پگلنے کا میتھین گیس اور یمل کے سنگھ ہول سے کیا کنیکشن ہے اس جیز کو سمجھنے کے لیے فیر بینک آلیسکا میں پرما فراسٹ کے اندر ہی ایک ٹنل کھودا گیا اس ٹنل کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے کہ جمی ہوئی زمین کے ساتھ ساتھ قدیم دور کے جانوروں کے دھانچے بھی جمع ہوئے ہیں جس میں محمد، سٹیپ بائیسن اور ہزاروں سال پرانی گھاس بھی پریزرو ہو رکی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پرما فراسٹ کے اندر اورگینک میٹر کی بھی بہت زیادہ کونٹیٹی ہے یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ تمام اورگینک میٹر کے اندر کاربن ہوتا ہے جیسے جیسے پودے اگتے ہیں تو وہ اٹموسفیر میں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ ایبزورپ کر لیتے ہیں اور جب یہ مر جاتے ہیں تو ڈی کمپوزیشن کے دوران ان میں سے کچھ کاربن واپس اٹموسفیر میں ریلیز ہو جاتا ہے لیکن آرکٹک سرکل میں فریزنگ ٹیمپریچر کی وجہ سے ڈی کمپوزیشن کا پروسیس بہت سلو ہوتا ہے اس لیے ہزاروں سالوں کے عرصے کے دوران بہت سارے اورگینک میٹر اب پرما فروسٹ کے اندر پریزورپ ہیں یعنی ان کی بوڈیز ابھی ڈی کمپوز نہیں ہوئی اور ان کے اندر ابھی بھی کاربن موجود ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آرکٹک پرما فروسٹ کے اندر جتنا کاربن ہے اتنا شاید پورے ارتھ کے اٹموسفیر میں بھی نہ ہو لہٰذا گلوبل ٹیمپریچر رائز کی وجہ سے جیسے جیسے پرما فروسٹ بگلتا جا رہا ہے اس کے اندر موجود آرگینک میٹر یعنی فوسلز ڈی کمپوز ہو رہے ہیں بیکٹیریا ان کے کاربن کو اپنی انرجی کے لیے کھاتے ہیں اور پھر بدلے میں میتھین گیس ریلیز کرتے ہیں اس کے علاوہ پرما فروسٹ بگلنے کی وجہ سے زمین بھی سوفٹ ہو رہی ہے اور اب اس کے نیچے پھسی ہوئی میتھین گیس کو اوپر تک آنے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا گیس آسانی سے نرب مٹی میں اپنا راستہ بناتی بناتی سرفیس کے ویک پوائنٹ سے بھٹ کر باہر آ جاتی ہے یہ سنکھ ہولز اسی گیس کے نکننے کی وجہ سے بنے ہیں یہی وجہ ہے کہ آرکٹک سرکل میں ان سنکھ ہولز کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ایکسپرٹس کے نزدیک اس مسئلے کا اب تک کوئی سولیشن نہیں نکالا گیا بے شک ہم گلوبل وارمنگ پہ کتنا بھی کنٹرول کرنے پرما فروسٹ کو بگھلنے سے نہیں روک سکتے سایتا ہے جب آپ نے یہاں پیدا ہے پھر پیدا ہے پیدا ہے تو سکتے کنٹرول کرنے کے پیدا ہے اور پیدا ہے کنٹرول کرنے کے پیدا ہے لیکنے کی طرح کی تک